بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 دیا نہیں تھا یا انہوں نے بالکل بھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ ایک موڈل فارم جو ہے وہ اتنا بڑا اور اتنا دلچسپ ہو سکتا ہے اپریل کا مہینہ بتایا کہ اپریل تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ گندم کی کٹائی کا سیزن تھا ہاویسٹن کا مطلب کٹائی گندم کی کٹائی کا سیزن تھا دا پارٹی سو ایوز مشین کال دا کومبین اس کو کمبین بھی پڑھتے ہیں لیکن کومبین مشین کا نام کومبین ہے دا پارٹی دا پارٹی سو ایوز مشین پارٹی نے ایک بہت بڑی مشین دیکھی جسے کومبین کہتے ہیں ورکنگ ان دا واست ویٹ فیلز جو گیت گندم کے وسی کھیت میں کام کر رہی تھی it cut the crop یہ فصل کاٹی ہے ان ٹائیڈ انٹو شیفز اور پھر اس کو بندل میں گٹھوں کی شکل میں بانتی ہے with one sweep ایک ایک دفعہ میں ایک وار میں it seem to eat up a large area of the golden crop لگتا ہے کہ وہ سنہری فصل کا ایک بہت بڑا area جو ہے وہ کھا جاتی ہے نگل جاتی ہے یا اس کو کار دیتی ہے which came out tied into a bundle at the other end جو دوسری طرف سے ایک بڑے بندل کی شکل میں بندھا ہوا نکلتا ہے the wheat then went into thresher اس کے بات گندم thresher میں جاتی ہے which separated the grains means from the chef جو گندم کے دانوں کو چھلکے سے الگ کرتا ہے یہ اس کو شیف پڑھتے ہیں ch کی جو ساؤنڈ ہے وہ شاہ ہے چاہ نہیں ہے چیف نہیں پڑھتے شیف پڑھتے ہیں گندم کے چھلکے کو الگ کرتی ہے from one end of the machine fell a golden grain of sweet smelling wheat from one end of the machine machine کی ایک طرف سے fell a golden grain of sweet بہتی بھی نظر آتی ہے سنہری خوشبو والی گندم which while chef flew out at the desert جبکہ گندم کے جو چھلکے ہیں وہ دوسری طرف بہہ رہے ہوتے ہیں یا دوسری طرف سے بہہ کر باہر آ رہے ہوتے ہیں the students bought the working of the machine with keen interest students نے machine کو کام کرتے ہوئے بہت دلچسپی سے دیکھا mr hasan said the whole process of plowing seeding harvesting and threshing the corn is done with machines in on our form mr hasan said mr ham hasan نے بتایا the whole process of plowing یہ پورا process plowing حل چلانے کا seeding بیج بونے کا harvesting فصل کی کٹائی کا and threshing گندم سے دانہ اور چھلکہ الگ کرنے کا is done with machines in our form ہمارے فارم میں یہ سارے کام جو ہیں وہ machine کے ذریعے کے جاتے ہیں one man working with this machine ایک آدمی جو اس machine کے ساتھ کام کرتا ہے can do as much work کتنا زیادہ کام کر سکتا ہے as 100 man working without it جتنے سو آدمی اس machine کے بغیر کرتے ہیں یعنی اگر machine استعمال نہ کی جائے تو ہمیں سو آدمیوں کی ضرورت ہوگی اور machine سے اگر کام لے رہے ہیں تو ایک ہی آدمی جو ہے وہ سو آدمیوں کے برابر کام کر لیتا ہے bilal one of the student bilal جو ایک student has said do you get bigger crops in this way کیس طرح آپ کو بہت زیادہ فصل ملتی ہے mr hasan oh much bigger نے کہا بہت زیادہ while an average form produces fifteen to twenty quintals of wheat for every hectare ایک عام فارم جو ہے اس کی فصل ایک ہیکٹر میں گندم کی جوتی ہے پندرہ سے بیس quintals ہوتی ہے quintals ایک 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 آئی ہے بزن کی ایک آئی ہے اور یہ ایک quintal جو ہے وہ سو کلو گرام کے برابر ہے تو پندرہ سے بیس quintals wheat جو ہے وہ ایک ہیکٹر سے عام فارم میں پیدا ہوتی جبکہ we produce as much as sixty to seventy quintals جبکہ ہمارے فارم میں ایک ہیکٹر سے سار سے ستر quintals گندم پیدا ہوتی ہے یعنی تقریباً چار گناہ بلال this is wonderful اس نے کہا یہ حیرت انگیز ہے but surely machines do not make the grain لیکن ظاہر سی بات ہے مشین دانہ تو نہیں بناتی mr hasan laughing mr hasan نے ہستے ہوئے کہ no certainly not ظاہر ہے نہیں بناتی what in fact happens is that دراصل یہ ہوتا ہے that first the machine called tractors plaw ڈیپر جو machine ہے جس کا نام tractor ہے وہ گہرائی سے حل چلاتی ہے then they prepare the land for sowing much faster اس کے بعد وہ زمین کو زیادہ تیزی سے تیار کرتی ہے بیج بونے کے لیے the sowing machine sows the seeds very fast اسی طرح سے جو بوائی کی machine ہے یا جو بیج بونے کی machine ہے وہ بھی بہت تیزی سے بیج بوتی ہے and no seed goes waste or کوئی بھی بیج زائی نہیں جاتا we also select the best seed اور ہم جن بیجوں کا انتخاب کرتے ہیں وہ بھی بہترین ہوتے ہیں then we use chemical fertilizers to enrich the soil اس کے بعد ہم اپنی زمین کو ذرخیز بنانے کے لیے کیمیای کھادیں بھی استعمال کرتے ہیں we get a lot of canal water اور اس کے لیے ہم بہت سارا نہری پانی بھی حاصل کرتے ہیں we also irrigate our fields with our own tube wells اس کے علاوہ ہم اپنی زمین کی آپ پاشی کے لیے tube well کا استعمال بھی کرتے ہیں which can supply water all the air around tube well کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ پورے سال جو ہے وہ پانی کی سپلائی کرتے رہتا ہے finally we spray insecticides on our crop اس کے بعد ہم اپنی فصلوں پر کیڑے مار ادویا کا سپری کرتے ہیں to kill germs جراسیم کو مارنے کے لیے and harmful insects اور جو نقصان دے کیڑے مکانے ان کو مارنے کے لیے so our form produces three to four times as much wheat as per hectare as an ordinary form does اسی وجہ سے ہمارے فارم کی جو produce ہے ہمارے فارم کی جو پیداوار ہے وہ عام فارم کے پیداوار سے تین سے چار گناہ زیادہ ہوتی ہے سروش another student do you grow only wheat کیا آپ صرف گندوم اگاتے ہیں mr hasan no we grow wheat maize cotton sugar cane and gram ہونے کا نہیں ہم دوسری فصلیں بھی اگاتے ہیں وہ فصلوں کے نام ہے wheat گندوم maize مکہی cotton روی sugar cane گناہ and gram چنے moreover we grow vegetables مزید ہم سبزیاں بھی اگاتے ہیں and we also have a large orchard اور ہمارے پاس ایک بڑا پھلوں کا باگ بھی اور کرد کہتے ہیں پھلوں کے باگ کو where we grow mangoes and oranges جہاں پر ہم آم اور کنو بھی اگاتے ہیں the party was then taken to the vegetable form اس کے بعد پارٹی کو vegetable form لے جایا گیا and the visitors were surprised to see growing there such vegetables as were out of season the visitors were surprised جو سیر کرنے والے تھے وہ بہت ہیران ہوئے یہ دیکھ کر کہ وہاں پر وہ وہ سبزیاں بھی ہوگے ہوئی تھی جن کا سیزن نہیں تھا جن کا موسم نہیں تھا mr. hasan explained that by using chemical fertilizer mr. hasan نے پھر وضاحت کی کہ ہم کیمیائی خات کے استعمال سے with plentiful supply of water پانی کی وافر مقدار میں استعمال سے and with the help of machinery اور machinery کے استعمال سے they could grow finer and better vegetables بس وہ زیادہ بہتر اور زیادہ اچھی فصل اگا سکتے ہیں in all seasons ہر موسم میں and in large quantities اور بڑی مقدار میں we offered the boys fresh tomatoes and cucumbers انہوں نے لڑکوں کو کھانے کے لیے کچھ پیش کیا tomato اور کھیرے they were washed in running water وہاں پر پانی بہ رہا تھا یا کوئی نہر بہ رہی تھی اس میں انہوں نے اس کو دھویا and the boys ate them with great delight اور لڑکوں نے اسے بہت خوش ہو کر کھایا second paragraph it was afternoon by now اب سہ پہر ہو چکی تھی and mr hasan gave the boys a delicious lunch prepared mainly from the form's own produce mr hasan نے لڑکوں کے لیے مزیدار کھانا تیار کروایا جو ان کی فارم میں اگی ہوئی چیزوں سے ہی بنایا گیا تھا later the students visited the mango orchard اس کے بعد لڑکوں نے عاموں کے باغ کی سہر کی and were delighted to see green fruits اور وہ سب پھلوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے یا بہت خوش ہوئے hanging from the branches in larger numbers جو بڑی کثیر تعداد میں درختوں سے لٹکے ہوئے تھے the trunks of the trees had been white washed with lime اور درختوں کے جو تنے تھے ان کو ان پہ سفیدی کی گئی تھی and ground blow was neat and clean اور نیچے جو زمین تھی وہ بھی بالکل صاف ستری تھی they did not see any weeds or wild grasses around وہاں پہ کوئی بھی جنگلی گھاس گھاس پھوس یا جنگلی پودے نہیں دیکھے mr hasan told them that it was necessary mr hasan نے بتایا کہ یہ اہم تھا to protect them from pests and diseases کہ ان کو کیڑوں مکوڑوں اور دوسری بیماریوں سے بچایا جائے which destroy the plants as well as the fruits جو ہمارے پودوں کو اور پھلوں کو تباہ کرتی ہیں mr hasan also told the visitors that the farm had been doing so well mr hasan نے لڑکوں کو بتایا کہ ہمارا farm اتنا اچھا چل رہا ہے یہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے that they had decided to add a dairy to it کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس میں ایک دودھ کا فارم بھی یہ گائے بھینسوں کا فارم بھی شامل کریں their finest cows and buffaloes would be kept جہاں پر بہت اچھی قسم کی گائے اور بھینسے رکھی جائیں گی he surprised the visitors by telling them انہوں نے لڑکوں کو یہ بتا کر اور زیادہ حیران کر دیا that the farm would use an electric milker to milk the animals کے اس میں وہ مشینوں کے ذریعے جو ہے وہ گائے ویسوں کا دودھ نکالا کریں گے modern machinery would make cream and butter اور modern machinery he cream اور مکھن بنایا کرے گے and preserve the milk اور دودھ کو محفوظ بھی کیا کرے گی he promised to invite Mr. Ahmed and his class انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ Mr. Ahmed اور ان کی class کو بلائیں گے when the dairy started working جب ان کی dairy کام کرنا شروع کرے گی Mr. Ahmed thanked him Mr. Ahmed نے ان کا شکریہ ادا کیا the boys were really happy with their visit لڑکے یقیناً اپنی سیر سے بہت زیادہ خوش تھے and cheered loudly when they left the farm اور بہت زور زور سے ہس رہے تھے جب وہ فارم سے باہر نکل رہے تھے یا فارم سے روانہ ہو رہے تھے while coming back جب وہ واپس آ رہے تھے they talked about their visit to the farm تو انہوں نے اپنی سیر کے مطالق گفتگو کی فارم کی جو سیر تھی اس کے مطالق گفتگو کی بلال سیر بلال نے کہا we need to establish many such forms ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایسے بہت سارے فارم بنائیں throughout the country پورے ملک میں Mr. Ahmed agreed with him Mr. Ahmed نے اس سے agree کیا متفق ہوئے اور کہا I think you are right میرا خیال ہے تم صحیح کہہ رہا in this way we would be able to meet the needs of ever growing population of our country in this way we would be able ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ اپنے ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں یہ چپٹر آپ کا کمپلیٹ ہوا اس کے ورس میننگ تو آپ کے پاس موجود ہیں نورس پہ اس کے آج اس کے question answers پر آتے ہیں question answer بھی نورس پہ موجود ہیں آپ ان کو دیکھ لیجے گا آپ ان کو دیکھ لیجے گا توجہ سے اور جو سمجھ میں نہ ہے وہ کر لیجے گا اور آپ کو کوپی پہ جو کام کرنا ہے وہ اس کے بعد والی ایکسرسائز ہیں تو اس کو میں تھوڑا سا رسکرائب کر دیتی ہوں ایکسرسائز کو جو آپ کو اپنے ریجسٹر میں کرنی ہے یہ آپ کے نورس پہ موجود ہیں یہ آپ کو کرنے نہیں ہیں ایکسرسائز پیج سیونٹین پر ہے ایکسرسائز سی complete these sentences with words from the lesson لیسن ہی کے جملے ہیں اس کی blanks بنائی ہوئی ہیں انہوں نے بک میں تو یہ آپ کو fill کرنی ہے بک میں سے دیکھ کر ہی بک کے ہی sentences ہیں جو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں ایکسرسائز سی پیج سیونٹین اس کو آپ کو fill کرنا ہے ایکسرسائز سی پیج سیونٹین complete the sentences with words from the lesson اس لسن میں ہی آپ کے جو sentences ہیں اس کی ہی blanks ہیں تو اس کو دیکھ لی جائے آپ نے امید ہے کر لیا ہوں گی the headmaster showed them allowed them a day's outing تو اس نے پہلی blank میں allowed them a day's outing mr.hassan deceived them at the gate and showed them around اس میں پہلی blank میں showed s-h-o-w-e-d and showed them around with one sweep blank number 3 with one sweep it seemed to eat up a large area of golden crop blank number 4 the students watch the working of the machine with keen interest k-double-e-n keen interest blank number 5 no certainly not no certainly blank mag certainly not blank number 6 the sewing machine the sewing machine sows the seeds swell s-o-w-s sows the seeds swell blank number 7 no seed goes waste no seed goes g-o-e-s goes waste blank number 8 here we use chemical fertilizers to enrich the soil e-n-r-i-c-h to enrich the soil we use chemical fertilizers to enrich the soil the visitors were surprised to see growing their such vegetables as were out of season the visitors were surprised s-u-r-p-r-i-s-e-d the visitors were surprised to see growing their such vegetables as were out of season he offered the words fresh tomatoes and cucumbers o-w-f-e-r-e-d offered he offered the words fresh tomatoes and cucumbers اس کے ساتھ ہی آپ کے چپٹر کمپلیٹ ہو گیا اب اس کا کام آپ کر کے مجھے چیک کروائیے جزاک اللہ اللہ حافظ